ریپورٹ کے مطابع دو فیصد مسلمان بھی نماز نہیں پڑھیں فجر کی بات نہیں کر رہا ہوں عام نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں جمعے کی نماز کی بات کر رہا ہوں من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ولا نزیر له ولا مزل له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخفت فی اللہ وما يخاف احد ولقد اوزیت فی سبیل اللہ وما يوزا احد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی على محمدٍ فی اول کلامنا اللہم صلی على محمدٍ فی اوسط کلامنا اللہم صلی على محمدٍ فی آخر کلامنا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العزیم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو زرعے ریک کو کر دیا تونے طلوعِ آفتاب شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق اگر نہ ہو تیرا میری نماز کا امام میرا حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب حضراتِ علماءِ کرام اور سامنے بیٹھے معزز سامعین آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہے چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے جو بات پہنچانے کا ذریعہ ہے اور آپ تک بات پہنچائی جا سکتی ہے جب وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر بات کرنے میں کوئی مزا نہیں ہے اس لیے آپ سے جتنا جلدی ہو سکتا یہ مائک کا جھمیلہ ختم کیجئے تاکہ جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے بہت سکون کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ میں بھی کہہ سکوں اور سننے والا سن سکے بہرحال میرے دوستو ربی الاول کا مہینہ چل لہا ہے اور آپ کا جلسہ بھی سیرت النبی کے نام سے منصوب ہے اب غور سے سنیے آپ کو بات سمجھنا ہے تو ذرا غور سے سنیے سیرت النبی کا جلسہ ہے اور ایک بات سب سے پہلے ذہن میں بیٹھا لینے کی یہ ہے کہ حضور کے نام کی کوئی چیز حضور کے نام سے مدینہ کو نسبت ہے تو مدینے سے زیادہ افضل کوئی شہر نہیں ہے حضور کے نام کے ساتھ حضور کی ذات کے ساتھ اور حضور کے ساتھ کسی بھی چیز کو اگر نسبت ہو جائے یہ میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں اپنے علماء کا کہ حضور کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے اس چیز کے مقام کا اور اس چیز کے مرتبہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے اسی وجہ سے یہ مہینہ ربی الاول کا ہے اس مہینے کو نسبت جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے بلا شک بلا مبالغہ بغیر کسی چونو چراکے کہ اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہے جو تقدس حاصل ہے جو پاکیزگی حاصل ہے جو بالیدگی حاصل ہے جو برطری حاصل ہے جو عظمت اور رفت حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو اس نسبت کے ساتھ نہیں ہے کہ اس نسبت کے اندر تاجدار اولیاء شہنشاہ بطھا خاتم النبیین فخر موجودات سید المرسلین شافع محشر ساقی کوسر سید المزنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اس میں کوئی شباہ کی بات نہیں کہ اس مہینے کو نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے ہے کہ اس نسبت میں آپ کی بیست ہوئی ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاق کہ اے نبی اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو یہ آسمان نہ بناتا لولاک لما خلقت الاشجار اگر اے نبی مجھے آپ کو اس دنیا میں مبوس کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ درخت نہ بناتا لولاک لما خلقت الابحار کہ اگر مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو یہ سمندر نہ بناتا لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الاشجار لولاک لما خلقت الابحار اللہ نے صاف صاف فرمایا کہ اے نبی مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجنا تھا ہم نے اس کے خاطر یہ پورے کائنات کو سجایا انسان کو بسایا اشجار کو بسایا سمندر چلائے آسمان کو نیلگو بنایا زمین کی تحت سجائی اور پھر اس کے بعد مجھے صرف اور صرف اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجنا تھا آپ کی ذات کو تعارف کرانا تھا آپ کی ذات کی نبوت کا ڈنکہ بجوانا تھا آپ کی نبوت کو آپ کی صداقت کو آپ کی امانت کو آپ کی دیانت کو آپ کے تقدس کو آپ کی تمام تر خوبیوں کو اس امت کے سامنے لانا تھا اس دنیا کے سامنے لانا تھا اس لئے ہم نے آپ کی بیست سے پہلے اس دنیا کو سجایا یہ تو بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بھیجنے کے لئے اس دنیا کو بنایا اور سجایا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مقدس مبارک متہر مہینہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اس مہینے کو ہم یوں ہی بدعات و خرافات رسم و رواد اور واہیات اور تباہیات کے نظر کر دیں یا پھر اس مہینے کی مقدس اور اس مہینے کی برکت سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے عشق رسول کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے اور زبان سے بولنا اس سے زیادہ آسان ہے اور بھلا ہو چائنہ والوں کا جس نے کنکھو میں ایجاد کیے جس نے جلنے اور بجنے والی لائٹیں ایجاد کی کہ سال میں ایک بار لائٹ لگا دو روٹ سجا دو اور ڈی جے بجا دو اور کہہ دو کہ ہم سب سے بڑے عاشق ہیں یہ عاشقی کا دعویٰ بیکار ہے بے بنیاد ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اس کا کوئی حاصل نہیں جب عشق کسی کو کسی سے ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے پیار ہوتا ہے اس کے طریقے سے پیار ہوتا ہے اس کے طرز سے پیار ہوتا ہے اس کی تعلیمات سے پیار ہوتا ہے اس کے اصول سے پیار ہوتا ہے اس کے ذوابت سے پیار ہوتا ہے اس کے قانون سے پیار ہوتا ہے اس کی سوسائیٹی سے پیار ہوتا ہے اس کے بتائے ہوئے تمام تر قانون تمام تر اصول تمام تر ثابتیں جب انسان اپناتا ہے تم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہاں یہ فلا کا عاشق ہے یہ فلا کو ماننے والا ہے یہ فلا سے محبت رکھنے والا ہے یہ فلا کا عقیدت مند ہے اگر نہیں اور صرف دیوان سے دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ بیکار ہے یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اس دعویٰ کا کوئی مطلب نہیں ہے آؤ آؤ سناو میں عشق کی داستان آؤ آج وہ الزام ختم کر دو جو الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء دیوبن نبی کو نہیں مانتے آؤ سناتا ہوں سنخیل دیوبن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی کی وہ کہانی وہ قصہ جو حضرت نانوتوی کی کتابوں کے اندر مرقوم ہے لکھا ہوا ہے لکھا کہ بہت زمانہ پہلے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی کو کسی نے سبز رنگ کی جوتی لا کر دی اور کہا کہ حضرت آپ جوتی پہنا کیجئے آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اٹھارہ سو سلطاون کے غدر کی لڑائی لڑی آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان قوم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کس اکابر علماء نے اور کن کن مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ لی یہ ایک الگ داستان ہے یہ ایک الگ کہانی ہے کہ دو سو سالہ جنگ آزادی کے اندر جتنی خربانی مسلمانوں نے دی علماء نے دی جتنی خربانی مسلمانوں کی ہوئی جتنا خون مسلمانوں نے بہایا اس ملک کے اندر کسی اور نے نہیں بہایا لیکن آپ کو میں صرف اس وقت حضرت نانوتوی کا وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر سبز رنگ کی جوتی دیا کہ حضرت یہ جوتی رکھئے اور اس کو پہنئے گا اور یہ جوتی آپ پہنیں گے تو آپ اچھے لگیں گے آپ بہت بڑے عالم دین ہیں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن حضرت نانوتوی نے کیا فرمایا کہ لاؤ جوتا اٹھایا آنکھوں سے لگایا اور چوما اور سر پر رکھا اور کہا کہ اس جوتے کی جگہ پیر نہیں سر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رنگ سبز ہے اور میرے نبی کے گمبت کا رنگ بھی سبز ہے یہ عشق ہے اور سناوں داستان عشق آؤ سناتا ہوں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم گئے بہت نازک طبیعت آدمی تھے بہت نازک طبیعت آدمی تھے اور حرم کی گلیوں کے اندر کھالی پیر چلنے لگے جب کھالی پیر چلنے لگے تو پیر کے اندر چھالے آگئے خون رسنے لگا کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جوتے چپل نہیں ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ پہن لیجئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جواب سننا اور ذرا الزام لگانے سے ڈرنا حضرت نانوتوی نے کیا فرمایا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ حرم کی مقدس گلی ہے پتا نہیں یہاں کہاں پر میرے نبی نے اپنے مبارک پاؤں رکھے ہیں وہاں نانوتوی اپنا پیر رکھے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا عشق تھا یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جنون تھا یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی سے عشق اور عقیدت لاہر کیا اور کیا سناوں داستاں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جب 18 سلطہ 50 کے بعد آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا آپ تین دن کے لیے مسجد چھتہ میں چھپ گئے تین دن کے بعد آپ باہر نکل گئے جب آپ باہر نکل گئے تو خدام نے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے خلاف تو وارنٹ جاری ہے آپ کیسے باہر نکل گئے ہیں حضرت نانوت بیرحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا نبی غار سور کے اندر تین دن چھپا تھا پھر باہر آ گیا تھا آج میں بھی مسجد چھتہ سے تین دن کے بعد باہر آ چکا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا عاشق ہو کر انگریز سے ڈر گیا میں سنت ادا کر دیا تین دن چھپ کر کے اب میں باہر آ گیا ہوں جس کا دل چاہے مجھے آ کر پکڑ لیں آج عشق کے نام پر کون کون سی بے حیائی نہیں ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی قسم اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے تیجے بچ رہا ہے حضور کے نام کا بینر لگا ہے بینر پر کلمہ طیبہ لکھا ہے اور ایک شخص کی جوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے لگ رہا ہے ارے کہا گئی ہے غیرت کہا گئی حیاء کہا گئی شرم اس نبی کے نام کا جس کے نام پر کھاتے ہو پیتے ہو عشق کا ڈھونگ رچاتے ہو اب یہ حیاء نہیں آتی کہ اس نبی کے نام کا پینر لگا ہے اور تمہیں اس بات کا حساس نہیں ہے کہ اس نبی کے نام کے ساتھ تمہارے پیر کی جوتی جا کر لگ رہی ہے اس سے بڑی گستاخی اس سے بڑی بے حیائی اس سے بڑی بنداری اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو خدا کی قسم اس سے بڑی بے عزتی اور گستاخی کچھ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں مبارک ہے اور اس کے ساتھ کسی کا جوتا لگے کسی کا پیر لگے کسی کا پشت اس کے طرف ہو نہیں نہیں یہ عشق کے نام پر پھونگ ہے یہ عشق کے نام پر غداری ہے یہ عشق کے نام پر چالبازی ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا طریقہ ہے یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے حضور کا جشن منانا ہی ہے تو حضور کا جشن ابو حضرت ابو بکر مناتے حضرت عمر بناتے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیر کے دن یعنی سوم کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس بات پر تو اختلاف ہے کہ آپ بارے ربیو الاول کو پیدا ہوئے یا چھے ربیو الاول کو پیدا ہوئے یا نو ربیو الاول کو پیدا ہوئے ہاں بات سمجھ میں آ رہی تو ہی کروں گا نہیں تو بس بات ختم اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے سوم کے دن خود حضور کا معمول اٹھا کر دیکھئے کہ حضور کیا کرتے تھے سوم کے دن پیر کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ سوم کے دن یعنی پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اب سمجھئے ذرا بات کو غور سے روزہ اور عید دو چیز بالکل الگ الگ ہے اس لیے قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھنا قربانی کے تین دن حرام ہے عید کے دن حرام ہے کیوں اللہ کے طرف سے میزبانی کا دن ہے اور روزہ کھانے پینے سے منع کا دن ہے اور عید اور خوشی کا دن کھانے پینے کا دن ہے خود حضور آپ نے پیدائش کے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ یہ کیا درس دے رہے ہیں کہ حضور کی پیدائش کے دن عید منا رہے ہیں یہ کتنا ڈیفرینٹس ہے کتنی الگ چیزیں ہیں حضور کا خود عمل دیکھئے ارے حضور کے نام پر اور حضور کی ولادت پر اگر آپ کو خوشی ہے تو خوشی منائیے لیکن حضور کے طریقے پر منائیے اور آئیے کم از کم پورا سال نہیں تو ربی الاول کے ان تمام سپیر کے دن آپ روزہ رکھئے یہ حمد کبھی نہیں کر سکتے لیکن جشن منانے میں ناچنے میں کودنے میں اچھلنے میں مزا آتا اس لئے یہ کام ضرور کریں گے لیکن روزہ رکھنے میں پیٹ بھوکا رہے گا نماز پڑھنے میں وقت ضائع لگ رہا ہے اس لئے یہاں نہیں آئیں گے آئیں گے کہاں جہاں ناچنا ہوگا جہاں ٹھرکنا ہوگا جہاں نبی کا نام بھی لیں گے اور بے حرمتی بھی کریں گے اس لئے میرے دوستو حوش کے ناکھن لیجیے دین کہاں مل لہا ہے شریعت کہاں پر ہے وہاں پر جائیے ہر جگہ ہالسیل کے حساب سے مت چلے جایا کیجئے دین سمجھنے کی چیز ہے اتنا آسان نہیں ہے دین اگر اتنا آسان ہوتا تو طائف کی گلیوں میں حضور کو پتھر نہ لگتے مکہ سے نہ نکالا جاتا اپنے رشتدار کو نہ چھوڑتے شہبہ ابھی طالب میں بند نہ کیا جاتا دین بہت مشکل چیز ہے بہت دشواری کے ساتھ آتا ہے اس کو سنبھال کر اس کو عظمت کے ساتھ تقدس کے ساتھ حفاظت کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشدینی کے ساتھ بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے دل پر سمو کر رکھنے کی چیز ہے یہ یہ نہیں کہ ذرا سی بے احتنائی برد کر کوئی دین پالے گا ایسا کبھی نہیں ہو سنگتا ہے اور ایک مرض اور چلا ہے وہ بھی مرض بیان کرتا چلو دو چار سطر اردو کی پڑھ لیتے ہیں اور مولی صاحب سے بڑے مولی صاحب بن جاتے ہیں آپ کو دین کی نزاکت کا معلوم نہیں ہے شریعت کی نزاکت کا معلوم نہیں ہے یہ ایک پرخطر راستہ ہے یہاں بہت سبھل کے چملنے کی ضرورت ہے آپ نے اردو کے کتاب سے دین پڑھ لیا یہ دین پڑھی ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن سمجھئے علماء سے الحدیث پاک میں فرمایا العلماء ورسط الانبیاء حضور نے فرمایا کسی ایروں گیروں کا قول نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں وارث کس چیز کے ہیں نبی کی وراثت کیا ہے یہ دین ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علماء اکرام دین کے وارث ہیں ایک بات اور بتاتا ہوں وارث کو یوں سمجھئے کہ دین کے چوکی دار پہرے دار ہیں اور چوکی دار سے اور پہرے دار سے نفرت چور کو ہوتی ہے مخلص آدمی کو نہیں ہوتی ہے اس لیے جو لوگ یہ نگٹیوی پھیلا رہے ہیں کہ علماء اکرام ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں تسکہ ہیں خدا کی خسم یاد رکھئے جب جب علماء اکرام سے بغاوت اٹھے گی آپ یاد رکھئے اس کا دین خطرے میں پڑے گا ارے بھلا ہو ان مقدس ترین جماعت کی جس وقت انگریزوں نے یہاں تسلط جماعیا اور میگا لانڈ نے اعلان کر دیا کہ اب اندوستان کے اندر تعلیم ہماری تربیت ہماری ہوگی اس وقت حضرت نانو تبیر احمد اللہ علیہ نے فیصلہ لیا اور اعلان کیا کہ اب تعلیم ہم دیں گے مفت تربیت ہم دیں گے مفت صرف بچہ تم دو اور پھر دعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اس کا صدقہ ہے اس کا تفیل ہے کہ آج دین باقی ہے آج داڑی ٹوپی نظر آ رہے ہیں ورنہ جنازہ پڑھانے والے ملنے والے نہیں تھے اس اندوستان میں ورنہ بچوں کے کان میں آزان دینے والے ملنے والے نہیں تھے آپ نے بہت ایک شاعر نے کہا کہ عزبت قوم مسلمہ تم نے پہچانی نہیں دونوں عالم کی حقیقت کیا ہے تم نے جانی نہیں تیرے بچے ہیں کفر سے اس قدر حلقہ بغوش دیکھ کر تم کو رہ مسلم کیا کوئی حیرانی نہیں خدا کی قسم آج اتنا پرفتن دور ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلنے والا کہ آپ کے ہاتھ سے ایمان کب جا چکا اور کب آپ مرتد ہو چکے آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو سکتا آپ اپنا رشتہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ایسے ہیں ویسے ہیں اور ہر جگہ بیٹھ کر علماء کی بدنامی کر رہے ہیں میں صاف صاف کہتا ہوں بغیر کسی خوف و خطر کے بغیر کسی لانت اور ملامت کے چند سطر اردو کی پڑھ کر کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا بہت رگرنا پڑتا ہے بہت گھسنا پڑتا ہے بہت کھانا پڑتا ہے تب جا کر دین کی رمق دین کے زوابط دین کے اصول دین کی وہ بنہا باتیں سمجھ میں آتی ہے ایسے ادنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اس لیے اپنا رشتہ خدا کے باستے اپنے علماء کے ساتھ ضرور مضبوط لگی بہرحال یہ زمنی بات تھی اصل بات مجھے آپ سے جو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ دعوی عشق رسول بہت آسان ہے اس سے زیادہ آسان اس دور میں کوئی کام نہیں ہے آپ کہیے کہ ہم عشق رسول ہیں بہت اچھی بات ہے پوچھئے صاحب ڈاڑی ارے وہ تو انگرے اقبال نے کہا نا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ ہیں مسلمہ جنہیں دیکھیں تو شرماء یہود یہ کیا ششتم ہے بھائی یہ کیا طریقہ ہے یہ کون سی تحزیب ہے یہ کون سا تمدن ہے یہ کون سا کلچر ہے کھاتے نبی کے نام پر پیتے نبی کے نام پر اٹھتے نبی کے نام پر نام عبداللہ عبدالمتالب عبو بکر عمر اور ڈاڑی فلاں کے طرح کپڑا فلاں کے طرح یہ کیا چیز ہے یہ سراسر بے حیائی اور بے غیرتی اور اپنے نبی کے ساتھ خدداری اس مہینے کے اندر اتنا تو آزم کیجئے کہ نہیں نہیں جتنے پچھنے جو دن گزرنے تھے گزر گئے اب ہم خدا کے واسطے اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر ڈالیں گے اللہ نے کیا فرمایا قل اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اللہ کی فرمابرداری رسول کی فرمابرداری ہے اور اللہ کی فرمابرداری رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو فرمابرداری ہے اور اگر رسول کے ذابطے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ فرمابرداری وہ کوئی فرمابرداری نہیں ہے ایک واقعہ سناو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا کوئی کسی پر ہم بھی گنہگار ہیں آپ بھی گنہگار ہیں یہ نبی کی مجلس اس لیے سجی ہے کہ ہماری بھی آخرت صدر جائے پر آپ کی بھی آخرت صدر جائے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سب گنہگار ہیں آج ہم سب مذاکرے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ذرا بھائیو غور سے سننا ایک ہندوستان کا شاعر گزرا ہے مرزا قتیل بیدل بہت مشہور شاعر گزرا ہے اس کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ مرزا قتیل بیدل جو شاعری کرتا تھا بہت اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری سن کر کے ایران کا ایک آدمی بہت امپریس ہوا اور بہت متاثر ہوا اور وہ ایران سے چل کر کے آیا مرزا قتیل بیدل سے ملاقات کرنے کے لیے ہندوستان کہ جا کر کے مرزا قتیل سے ملاقات کریں گے بہت مشہور شاعر ہے جب یہاں آیا تو آگتے وقت جس وقت وہ آیا اور ملاقات کا پہلی ملاقات تھی اس وقت مرزا قتیل بیدل اپنی ڈاڑھی بگار رہے تھے میں یہ نہیں کہتا ڈاڑھی بنا رہے تھے میں کہتا ہوں ڈاڑھی بگار رہے تھے کیوں ڈاڑھی بنانا ہے ڈاڑھی رکھنا ڈاڑھی بگارنا ہے ڈاڑھی کٹانا سمجھ رہے ہیں یہ الٹا الٹی چال چل گئی ہمارے ہاں لوگ کہتے ڈاڑھی بنانے جا رہے ہیں بنی ہوئی سڑک کوئی توڑے تو اس کو کیا کہیں گے سڑک بگاڑ رہا ہے اور کوئی سڑک بگڑی ہوئی سڑک بنائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ بنا رہا ہے تو بھائی ڈاڑھی اللہ کے طرف سے بنی ہوئی ہے نا تو ڈاڑھی رکھو ناک اللہ نے دی ہے ناک کٹوا دو ایسا نہیں کروگے نا تو مرزا قتیل بیدل مشہور جو شاعر تھا ہندوستان کا ایران سے ایک آدم اس سے ملاقات کرنے کے لئے آیا جب وہ ملاقات کرنے کے لئے آیا تو آنے کے بعد دیکھا کہ مرزا قتیل بیدل اپنی ڈاڑھی بگاڑ رہا تو کہا فارسی کے اندر کہا کہ آگا ریش می تراشی یعنی کہ آقا آپ اتنے بڑے شاعر ہو کر کہ ڈاڑھی کٹا رہے ہیں تو مرزا قتیل بیدل نے کہا کہ بھلے ریش می تراشم ولیکن دلِ کس نمی خراشم کہ ہاں ہاں میں ڈاری تو کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑتا اس پر جو ایران سے آدمی آیا تھا اس نے بڑی اچھی بات کہی اس نے کہی کہ بھلے دلِ کس نمی خراشم خراشی ولیکن دلِ حضور تو خراشی کہ بات تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں کسی کا دل نہیں دکاتے ہیں لیکن یہ ڈاڑھی کٹوا کر حضور کو ضرور تکلیف پہنچا رہے ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جس سے حضور کو خوشی ہو جائے کوئی عمل ہے کوئی عمل ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے جیسے آپ ویسے ہم ہیں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے صبح سے لے کے صبح کبھی ہم صویرے نہیں اٹھتے حضور نے فرمایا نوم الصبح تیمناور رزق صبح کا سونا رزق سے روک دیتا ہے صبح کا اٹھنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے پہلا حکم سب سے پہلے یہ توڑتے ہیں کہ ہم فضر کی فضر کی نماز چھوڑتے ہیں پھر کیا ربی العوول کا مہینہ آتے آتے گاڑی میں جھنڈی اور یہاں پر ایک وہ بلہ اور پھر ہم سب سے بڑے عاشقے رسول اور صبح فضر کی نماز غائب پھر کیا ہوا اٹھنے کے بعد نہ دعا نہ درود موبائل ہاتھ میں لیا فلاں چینل لگایا فلاں کی بات سنی فراں پروکتہ تو یہ بولتا ہے بی جے پی کا پروکتہ تو یہ بولتا ہے کانگریس کا تو یہ بولتا ہے یعنی تمام سیاسی مبسرین اسی علاقے میں موجود ہیں سمجھ رہے ہیں اور پھر دعویٰ کیا ہے ہم عاشقے رسول ہیں اقبال نے کیا کہا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں اگر ہم خدا کی قسم محمد سے وفا کرنے والے ہوتے تو آج سلطنت ہماری حکومت ہماری عزت ہماری سربلندی ہماری شرافت ہماری نجابت ہماری کرامت ہماری شہرت ہماری دولت ہماری دین ہمارا دنیا ہماری سب کچھ ہماری ہوتی نہیں ہوتی آپ ذرا دیکھئے حضرت سیدنا ابو بکر کی زندگی اٹھا کر عمر فاروق کی زندگی اٹھا کر حضرت عبیدہ ابن الجرہ کی زندگی اٹھا کر خالد ابن ولید کی زندگی اٹھا کر کیا یہ لوگ بھی تو انسان تھے لیکن سب کچھ ان کے قدموں پر آ گیا کیوں اس لیے کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں سب کچھ اس وقت انسان کا ہو جائے گا جس وقت انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے گا عشق حضور کا اگر سینے میں بٹھانا ہے تو سچا عشق بٹھاؤ چھوٹے دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں ہو یاد رکھئے اگر شفاعت کو ہم نے اپنے حق میں نہیں کروایا تو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہم ہوں گے اور اگر ہم نے حضور کی شفاعت کو اپنے سپورٹ میں کر لیا اپنے حق میں کر لیا تو خدا کی قسم ہم سے زیادہ باکرامت ہم سے زیادہ عزت والا ہم سے زیادہ شرافت والا ہم سے زیادہ کرامت والا ہم سے زیادہ نجابت والا پھر کوئی نہیں ہو اس لیے میرے دوستو بات صرف سمجھنے کی ہے غور کرنے کی ہے سوچنے کی ہے کہ انسان کب یہ بات سوچے گا کہ عشق کا دعوی صرف دعوی سے کام چلنے والا نہیں ہے دعوی کے ساتھ مدعوی ضروری ہے علاج ضروری ہے کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں کتنے فیصد آدمی ہیں ذرا بتائیے ریپورٹ کے مطابق دو فیصد مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی بات نہیں کر رہا عام نماز کی بات نہیں کر رہا جمعے کی نماز کی بات کر رہا دو فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر کیا کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم کو ستایا جا رہا نہیں کیا کہا آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ بس نام عبداللہ لکھ لیا اور میں کامیاب ہو گیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہمیں دین پر سو فیصد عمل کرنے کے بعد ہی کامیابی مل سکتی ہے مکمل اسلام کا تابع دار ہوں گے پھر اسلام کی کامیابی کی زمانت ہمارے ساتھ ہوگی ہم صرف دعوی عشق رسول کریں گے اور پھر دن سے لے کے رات تک اور صبح سے لے کے شام تک ہمارا گانا بچانا ہماری شادی بیاء ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب جس غیر اسلامی طریقے پر ہوگا تو یاد رکھئے کبھی ہم کامیاب نہیں اس لیے سب سے پہلا کام عشق رسول کا دعویٰ کرنا بہت اچھی چیز ہے کوئی منا نہیں کرتا اور حضور کا میلاد منانا یہ بھی ایک ایمپوٹنٹ بات سنتے جائیں حضور کا میلاد بنانا کوئی منا نہیں کرتا حضور کی میلاد سے بڑھ کر کوئی ذکر بہتر نہیں حضور کی میلاد سے بڑھ کر کوئی مناد بہتر نہیں کہ حضور کا نام لیا جائے ارے حضور کا جو نام لیا جائے وہ موہ مبارک ہے وہ زبان مبارک ہے اس موہ کو چوم لینا چاہیے اس زبان کو چوم لینا چاہیے لیکن دین کے نام پر دھوکہ یہ سراسر غلط ہے یہ سراسر غلط ہے خدا کی قسم یہ اتنا غلط ہے کہ اس سے جتنی بے دینی پھیل رہی ہے کسی اور راستے سے نہیں پھیل اب تو میں نے بعض جگہوں پر دیکھا کہ میلاد کے نام کا جشت اور عورتوں کی بھیر میلاد کے نام کا جشت مسجد میں ازان ہو رہی ہے اور ادھر نگاڑے چل رہے ہیں میلاد کے نام کا جشت اور بڑے بڑے لوگ نماز چھوڑ کر کے کھڑے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اے بھائی یہ کون سا دین ہے یہ کوئی دین نہیں یہ دین کے نام پر دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دیوبندی نبی کو نہیں مانتے خدا کی قسم ہم حضور سے زیادہ کسی چیز کو نہیں مانتے اور اس حدیث پر لا يؤمن احدكم حتیٰ اکون احبہ الیہی من والدیہی وولدیہی ونناسی اجمعین پر پورے شرح و بست کے ساتھ اعتقاق ربتے ہیں کہ حضور کی محبت سے بڑھ کر نہ ہماری اولاد ہے نہ ہمارا مال ہے نہ ہماری جائدات ہے نہ کچھ ہے سب کچھ حضور کے نام پر ہمارا قربان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہم ببانگ دوحل بیان کرتے ہیں بس مختصر چار بات چند باتیں ارض کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں ماحول یہ بتا رہا ہے کہ اب مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے حضرت نانوتویر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی اور شرک و بدد کے خلاف اس امت پر عظیم مہم چھوڑی حضرت کا اس امت پر بڑا احسان ہے انہوں نے اپنے خطبات میں جو لکھی یہ بات بہت اچھی بات لکھی ہے فرمایا کہ یوں تو امت پر آپ علیہ السلام کے بے شمار احسان آگے ہیں جس کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے نہ گنا جا سکتا ہے لیکن چار حق حضور کے اس امت پر واضح واضح مطلب موٹے موٹے جو چار حق ہیں پہلا حق حضور کی محبت مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت سے زیادہ اپنے دل میں کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے تب انسان کامل مومن ہوگا اب یہاں پر اور ایک ذرا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جب بات آ جاتی ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی سے کسی کو عشق کب ہوتا ہے تو تین وجہ لکھی تین وجہ لکھی کسی کو کسی سے عشق ہونے چاہیے پہلی وجہ جمال خوبصورتی دوسری وجہ کمال تیسری وجہ مال سننا ہے نا آپ سننا ہے تو سناؤں گا تو میں وہ آدمی نہیں کہ زبردستی بولتا رہا بس چھوڑ کر اٹھ جاؤں اگر آپ دلچسپی سے سننا ہے تو میں بولنا تو حضور کی کیا کہہ رہا تھا کہ کسی کو کسی سے محبت تین وجہ سے ہوتی ہے جمال کمال اور آپ بھی بولیے مال کسی کے پاس اگر خوبصورتی ہے کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی پر فیدا کیوں ہوتی ہے بہت دیکھنے میں بیوٹی فل ہے اس لئے اس پر فریفتہ ہے یہی وجہ ہوتی ہے نا ہاں دوسری وجہ کمال کہ کوئی بہت ٹائلینٹ پھول آدمی ہے اس کا کلہ بہت مضبوط ہے تو آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے قاری شمساد راہی کے لوگ عاشق کیوں ہیں آواز بڑی کلاسیکل ہے اس لئے قاری صاحب کے دیوان ہیں ہے نا تو اسی طریقے سے کیا ہوا کمال اور دیسرا کیا ہے مال کوئی بہت مالدار ہے بہت کالا کلوٹا ہے اور کچھ کمال بھی نہیں ہے لیکن پیسے کا بھرمار ہے اور پیسہ دوسرے کو خوب دیتا ہے تو جس کو پیسہ دے گا اس کو اس سے محبت ہو جائے گی نا ہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بات لکھی بائی ہما وجوہ حضور سے کامل محبت ہونی چاہیے کیوں اس لئے کہ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورات بولیے نا نہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان نے کیا کہا کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں آپ ایسے پیدا ہوئے جیسی خوبصورتی آپ نے چاہی اور اس خوبصورتی کے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں کوئی کسی کا محبوب کب ہوگا جب وہ اس کے لئے خوبصورت ہوگا تو اللہ کے نزدیک حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں تو خوبصورتی کے وجہ سے بھی حضور سے محبت ہونی چاہیے اور کمال کمال کی بات کی جائے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام